بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام عصد عمیر ہے اور میرا طالب کی جنسی 42 ریئرز شیئر سے ہے جو کہ بائی بلوک میں واقع ہے آج ہم بات کریں گے یہ اچھا کہ سب سے بڑے فیس نائن پریزم کی اور اس کے ڈیفرنٹ سیکٹر اے بی سی کیو کے حوالے سے ایک اکرنٹ مارکیٹ میں اس کی پرائسز کیا چل رہی ہیں اور کیا کٹنگ ہے یہاں پہ کنال کی اپشن کہاں پہ اویلیب ہیں دس مرلے کی اپشن کہاں پہ اویلیب ہیں اور پانچ مرلے کی اویلیبیٹی کہاں پہ ہے تو ہم طرح اس کو میپ پہ سمجھ لیتے ہیں کہ پانچ مرلے کی دس مرلے کی ٹکنگ کہاں پہ اویلیبیل ہے اور سب سے ہوت ایریا وہ کون سا کنسیدر ہوتا ہے اور پرائس وائز کون سا ایریا سب سے بہتر ہے انویسمنٹ کے لئے سے اچھا اس میں اگر ہم بات کریں تو جب ہم انٹرنس میں آتے ہیں فیس 5 کے ایم ایکسٹینشن میں تو سب سے جو پہلا بلوک آتا ہے وہ ہمارا آتا ہے بی بلوک بی بلوک میں اگر ہم ریٹ وائز بات کرتے ہیں تو یہ موسٹی ساری ایک کنال کی کٹنگ ہے اور اس میں جو منیموم ریٹ ہے وہ تقریباً ابھی مارکٹ چل رہی ہے وہ ایک پینٹی سے لے کے ایک ستر کے ان بیٹوین ڈپینڈ آن لوکیشن یہ بلوٹ آویلوبر ہیں اس کے ساتھ اگر ہم آتے ہیں تو جو دوسرا بلوک آتا ہے وہ سی بلوک آتا ہے سی بلوک میں آلتھو ایک گاؤن کا ایریا ہے جو تھوڑا سا اس کو ایفیکٹ کرتا ہے باقی ایک گریویارڈ ہے جس کی وجہ سے یہ بلوک تھوڑا سا ایفیکٹ ہوتا ہے اب اس سراؤننگ میں جو گاؤن کے سراؤننگ میں جو پلوٹس آئیں گے یا گریویارڈ کہیں گے جو پلوٹس ہیں وہ تھوڑا سا کام ہوگا اگر ہم اس میں ایفریش پلوٹ بات کرتے ہیں اس میں کچھ دس مرلے کی کٹنگ ہے اور نائنٹی پرسنٹ دس مرلے کی کٹنگ ہے دس مرلے کے مارکیٹ میں ریٹ یہاں پہ مینیمم ہے وہ ایٹی فائل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ایک روڑ ایک روڑ دس کے مارکیٹ میں مارکیٹ میں کنال کے پلوٹس ہیں وہ میکسمم دو کروڑ تک بھی آویلبل ہیں جو کہ ہنڈرڈ کی تری ہنڈرڈ کی نمبرنگ ہے یہ دو کروڑ تک بھی کچھ پلوٹس مارکیٹ میں آویلبل ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جو پلوٹس دیر سو فٹ روڑ پہ جو پنیکٹ کر رہے ہیں ان پلوٹس کی پرائس مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ کے لحاظ سے بھی اگر ہم فور ہنڈرڈ کی بات کرتے ہیں جو سیکٹر اس میں ایک پارک دیا گیا ہے سراؤنگ میں جو بھی پلوٹس ہیں جو تری ہنڈرڈ کی نمبرنگ ہے یہاں پہ موسی جو بھی پلوٹس ہیں وہ اراؤنڈ ون نائنٹی کے بجر میں آپ کو اسٹر مارکیٹ میں ملیں گے اور یہ جو بھی پلوٹس ہیں یہ آر ایوز کلیر آپ کو ملیں گے اس میں کوئی ڈیویلمنٹ چارجز باقی نہیں ہیں اس کے ساتھ جو ایلیا ہے جو بلوک ہے وہ اے بلوک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائن فریزم کے اسٹرم جو سب سے اچھا بلوک ہے ہم جس کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ اے بلوک ہے کیونکہ اے ساتھ جس میں کوئی ڈروپ ایک نہیں ہے کوئی پرائیس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پرائیس جو نارمل جو ڈیوانڈ ہوتی ہے وہ بھی اراؤنڈ دو کروڑ کے انبیٹمنٹ ہوتی ہے اچھا دوسرا اس کے مئن انٹرنس کی بات کرتے ہیں کہ اے بلوک کا جو اس کی مئن انٹرنس ہے وہ کہاں سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی مئن انٹرنس ہے وہ نائن ٹون کے اریا ہے جو کنیکٹ کریں گے اے بی سی اور ڈی بلوک جو ہیں یہ مئن جو راستہ ہے جو پہلا بلوک آتا ہے وہ اے بلوک اے بلوک کی جو مئن انٹرنس ہے وہ جو راستہ کنیکٹ کرے گا وہ نائن ٹون بیدیاں روڑ پہ وہاں سے کنیکٹ کرے گا جو پہلا بلوک آئے گا اس کے اندر ایک سچ کوئی ڈرو بیگ نہیں ہے ایک ایک سپنسی بلوک اس کے اندر جو پلوٹ ہیں ایوریش پلوٹ تقریباً دو کروڑ اور دو کروڑ پچیس تک اس کا ریٹ ابھی چلا گیا ہے کیونکہ یہ پلوٹ اگر ہم وزٹ کرتے ہیں تو یہ پلوٹ آن گرون اب جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اسپیکٹڈ ہے رومرز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا ایک ساتھ تک پوزیشن بھی یہ دے دیں کیونکہ دیویلمنٹ کے لحاظ سے یہ بلکل کمپلیٹ ہے اس میں ایس ایج کوئی کام ہونے والا باقی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پوزیشن ڈی ایچ ہے سب کو ڈی ایچ ہے کہ کبھی بھی یہ پوزیشن دے سکتے ہیں اس میں مینیمم میکسیمم کا ماس وی اگر ہم بانڈری کے پلوٹس دیکھتے ہیں بانڈری پلوٹس چھوڑ کے ایوریج یہ ریل یہاں پر دو کروڑ کا جا چکا ہے اس کے ساتھ جو بلوک ہے وہ کیو بلوک ہے کیو بلوک میں بھی اگر ہم صرف اس ایریے کو دیتے ہیں یہ تھوڑا سا اسیلیٹڈ ہے تھوڑا سا ہٹکی ہے یہ پوکٹ کیونکہ ایس ہے جس کی کوئی اپروچ نہیں ہے اس کے علاوہ جو یہ میڈ میری آتا ہے اس کا اور اے بلوک میں ریٹ میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے ریٹ دونوں کے سیم ہیں یہاں پہ بھی ون سیمٹی پائی سے ٹو ہنڈرڈ کین بیٹوین پلوٹس ہیں اور سوننگ میں جو بلوکس آرہے ہیں پی بلوک ہے اور ڈ بلوک ہے ڈ بلوک میں دو کنال کٹنگ ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ گاؤں کے لیے ہے جو کہ اس کو افیکٹ کرتا ہے باقی اگر ہم یہ کلیر پلوٹ کی طرف جاتے ہیں جو سی بلوک کے سامنے آرہا ہے تو یہ پلوٹس بھی آپ کو ٹو ہنڈرڈ، ون نائنٹی، ون نائنٹی فائف کے ملیں گے اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں یہ بلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اس میں کوئی تین سو ستاون کنال کا گولف پورس دیا گیا ہے اور اس کے جو سرونڈنگ میں جو کٹنگ ہے یہ ساری دو کنال کی ہے یہ ساری دو کنال کی کٹنگ ہے اور اس کے سرونڈنگ میں یہاں پہ یہ کنال کی کٹنگ ہے جو گاؤں سے تھوڑا سا افیکٹ ہو رہے ہیں یہ پلوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ون ٹین، ایک کروڑ دس، ایک کروڑ پندرہ کے ملیں گے جو بلکل گاؤں کے قریب ہوں گے جو تھوڑا سا کلیئر دور ہو جاتے ہیں پلوٹ آپ کہہ سکتے ہیں 165 اور وہ 175 اور 190 کے پلوٹ ہوں گے کیونکہ اس کے مل جو افیکٹ کر رہا ہے اس پلوک کو وہ یہ تین گاؤں کا ہے جو کہ دیکھیں کہ کچھ کچھ پاکٹس ہیں اس کی تو یہ اور کچھ گریویارڈ کا بھی آئریا ہے تو یہ مل اس کو جو افیکٹ کر رہا ہے وہ یہ گاؤں تین جو آویلیبل ہیں یہاں پہ موقع پہ اس کے علاوہ پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ پی بلوک ہے پی بلوک میں اب لاسٹ جو بلوک ہے جس میں ہم ڈسکیشن کریں گے یہ پی بلوک ہے پی بلوک میں بھی ایسا اچ کوئی ڈراؤ بیٹ نہیں ہے صرف جو بونٹری کے پلوٹ سنگ اگر ہم چھوڑتے ہیں تو اس میں بھی ایسا اچ کوئی ڈراؤ بیٹ نہیں ہے ایون کہ اس میں جو کمرشل ہے one of the best کمرشل جو سب سے most expensive آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمرشل ہے پورے R over 9 پریزم کا وہ zone 1 میں ہے اور وہ واقعہ پی بلوک میں ہے اس میں جو ایوریش پلوٹس ہیں وہ بھی 170-175 کے اور یہ بھی 190 تک یہ پلوٹ جاتے ہیں اس میں ایسا اچھ کچھ دس مدلے کی کٹنگ نہیں ہے یہ یہ کنال کا ہے اور یہاں بھی روڈز وغیرہ سارے کمپلیٹ ہیں یہ ایوریہ بھی پوزیشن کے بھی بلکل تیار ہے ایون آن گرون آپ جا کے یہ پلوٹ اپنا موقع اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسا اچھ اس میں کوئی ڈراؤ بیک نہیں ہے تو یہ چار اور پانچ بلوکس بھی آج ہم نے ڈسکشن کی ہے overall ہم نے ویو کیا ہے نائن پریزم کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے جو نیچے بلوکس ہیں جو N بلوک ہے M بلوک یا E بلوک ہے وہاں پہ پلوٹس کا کیا ریٹ ہے اور overall کہاں تک انویسمنٹ بنتی ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت شکریہ